اسلام علیکم میں سکوٹلینڈ سے بات کر رہی ہوں اور دعا زہرہ کے کیس کے بارے میں جو میرے خیالات ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اور وہ یہ ہیں کہ میں اس کیس کو شروع سے فالو کر رہی ہوں جب سے یہ نیوز آئی ہے اور ابھی تک جو ہے نا اس کو حل نہیں کیا جا سکا حالانکہ پیرنٹس کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس بھی ہیں اور آپ لوگوں نے وہ دیکھ لیا کہ ان کا جو نکانہ ماں انہوں نے پیش کیا ہے لڑکے والوں نے وہ فیک نکلا ہے مولوی صاحب بھی انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی نکانہ نہیں پڑھایا اور اس کے باوجود جو ہے تو بچوں کو بھیج دیا گیا حالانکہ ان کو آپ کو اپنی کسٹڈی میں رکھنا چاہیے تھا جب تک کیس سولب نہیں ہو جاتا اور یہ کہ میرا خیال ہے کہ ساری پارٹیوں کو سامنے بٹھا کر اوریجنل پیپرز ڈاکومنٹس جو بھی ہیں جس کے پاس بھی ہیں وہ اٹیسٹ کروائے جائیں اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کیس اصل میں ہے کیا کیونکہ دینجرس بھی ہو سکتا ہے صرف لب میٹر نہیں ہو سکتا پیچھے کوئی گینگ بھی ہو سکتا ہے تو کیونکہ میری اپنی بیٹیاں ہیں میری ٹوینز ہیں اور دونوں چودہ سال کی ہیں تو ہم پیرنٹس کی تو نیندے حرام ہوئی ہیں یہ والی نیوز دیکھ کے اور پھر آگے سے اس کو سورب بھی نہیں کیا جا رہا اور سمجھ سے باہر ہیں حالات ملک کے ہم لوگ اوورسیز ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کب ملک کے حالات ٹھیک ہوں تو ہم لوگ اپنے گھروں کو جائیں ہم نے تیس تیس سال یہاں پہ کام کر لیے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک واپس جائیں لیکن روز آنا کوئی ایسی نیوز آ جاتی ہے کوئی ایسی نیوز آ جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں تو ایسا کب تک چلے گا سسٹم کو بیچ میں آنا پڑے گا ان کو صدارنا پڑے گا یہ ایک سمپل سا کیس بھی ہو سکتا ہے لیکن سولپ کرنے کی بات ہے کہ ان کو سامنے بٹھائیں سب کو یہ کراچی اتنا دور نہیں ہے اگر ایک بچی جا سکتی ہے اور پہنچ سکتی ہے اور جا کے نکاح کر سکتی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ پیرنٹس کو آنے میں کوئی دیر لگے گی ان کو بلائیں سامنے سب کو بٹھائیں سارے پیپرز جو ہیں اٹیسٹ ہوں اور اس کا فیصلہ ادھر ہی ہو جانا چاہیے اگر نہیں بھی ہوتا تو بچوں کو ایسے باہر نہ چھوڑیں چودہ چودہ سال کے بچے اٹھارہ سال کے بچے بھی ایون اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی پوری لائف کا فیصلہ وہ جو ہے ایک منٹ میں کر لیں اور اس طرح تو معاشرہ الٹے ہاتھوں میں ہی جائے گا تو اس لیے پلیز سسٹم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا کچھ اس کو صدھارنی کی کوشش کریں اور میرے سننے میں آیا کہ ایسے روز تقریباً روز آنا ہو رہی ہیں اور جو ہے نا سیفٹی کا جو وہ ایک چیز ہے وہ بچی نہیں ہے تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ اس کو سامنے سب کو بٹھائیں سارے پیپر دیکھیں اور ان کو فیصلہ پھر جو ہے تو پھر کریں اس طرح بچوں کو اکیلے چھوڑنا پتہ نہیں ان کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے کوئی گروہ ہے یا سمپلی لف میریجی ہے لیکن وہ کیسے وہ سربائیو کریں گے اس ماحول میں تو میں تو یہی کہوں گی کہ پلیز جو ہے نا اس کو سیریسلی لیں اور جلد سے جلد سال کریں کیونکہ جن ماں باپ کی بیٹیاں ہیں ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ کون ہیں کیا ہوا کیوں ہوا بچے ایسے کیوں کر رہے ہیں ان سب کے جوابات ملنے چاہیے ہیں ہم نے یہ پلیٹ وارم آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی آپ لوگ ہیں آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس کیس کے بارے میں ہم سے ضرور شیئر کریں کیونکہ جب تک ہم لوگ آپس میں اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کسی نتیجے میں نہیں پہنچ سکتے اور ہمارا چینل بالکل وہ نہیں ہے کہ اپنی باتیں سنا کے آپ لوگوں کے ویوز لے کے ہم بھاگ جائیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے بچیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں سب کے گھروں کے اندر ہیں یہ کسی کے گھر کی ایک بچی کا مسئلہ نہیں ہے بھائی یہ پورے پاکستان کی بچیوں کا مسئلہ ہے ہم انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں جو ہے جو کہنا چاہتے ہیں واتس ایپ نمبر آپ کے سامنے آرہا ہے آرڈیو میسیج اپنا تین منٹ کا چار منٹ کا پانچ منٹ کا جتنا دل کرتا ہے جو دل میں ہے وہ بولیں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ